اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ ہی ہے کہ جو اپنے بندوں میں سے جس کے لئے چاہتا ہے اس کو کوشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے معاف تول کر دیتا ہے کم کر دیتا ہے یقینا اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے کس نے بس آیا آسمان سے پانی اور زندہ کیا زمین کو اس کی مردہ ہو جانے کے بعد وہ کہے یہ فوراً اللہ نے کیا کہو پھر کل حمد کل شکر بھی اللہ ہی کے لئے ہے بل اکثر ہم لا یاقلون لیکن یہ لوگ ان کی اکثریت عقل سے کام نہیں لیتی اب اگلی اور ہدایت آ رہی ہے اہل ایمان کے لئے دیکھو مسلمانوں یہ دلیا کی زندگی تو کھیل کود کے سوا کچھ نہیں کھیل ہے کچھ جی کا بہلا لینا ہے یہ ڈراما ہے جو ہو رہا ہے یہاں بادشاہ ہوتا ہے کچھ عرصے کے لئے یہ بادشاہ جیسے ڈرامے میں بادشاہ ہوتا ہے لیکن جب مرے گا تو کیا وہ بادشاہ ہاتھ کار رہ جائے گی ایسے ہی ڈرامے سے نکل آئے گا لباس اتار دے گا تو ایک ایکٹر کا ایکٹر ہے چاہے وہ فقیر تھا پہلے وہ ڈرامے کے اندر اور دوسرا ایکٹر جو بادشاہ تھا بعد نکل کا تین گھنٹے کے بعد دونوں کے دونوں ایک جیسے ہیں نہ وہ بادشاہ بادشاہ ہے نہ وہ فقیر فقیر ہے یہ ہے پارسی سا ہے لیکن یہ کہ اِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَحِيَ الْحَيَوَانِ یقیناً آخرت کا گھر وہ ہے اصل زندگی زندگی وہ ہے لَوْ قَانُوا يَعْلَمُونَ کَاشْكِ ہمیں معلوم ہوتا لَوْ قُنَّا نَعْلَمُونَ کَاشْكِ ہمیں معلوم ہوتا یہ بھی نوٹ کر دیجئے آخرت کو صرف مان لینا کہ ہاں آخرت ہے باس بادل موت ہے یہ کافی نہیں ہے یہ معلوم ہوا کہ اصل زندگی وہی ہے میں نے جو اس کی تشمیح جو ہے بیان کی ہے بعض مواقع پر کہ ایک کتاب ہوتی ہے اِسْقَدْ دِبَاچَا بھی ہوتا ہے اس کا کوئی زمیمہ بھی ہوتا ہے چھوٹا ہے زمیمہ ہمارا جو تصور ہے وہ یہ کہ اصل کتاب زندگی تو یہ دنیا کی زندگی ہے ہاں ایک زمیمہ لگا ہوا ہے آخرت کا اس کی اہمیت ہمارے نظرے کتنی ہے زمیمہ ہے بس دنیا کی زندگی اصل زندگی ہے ہونا کیا چاہیے کہ یہ دنیا کی زندگی تو دیباچہ ہے اصل کتاب جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے یہ ریشو پروپورشن کم سے کم حالانکہ ویسے تو فائنائٹ اور انفائنائٹ کے درمیان کو ریشو پروپورشن ہوئی نہیں سکتی ہے ایک لا محدود زندگی اور ایک محدود زندگی کیا اس میں ریشو پروپورشن ہوگی دیکھنی ہے کہ پھر بھی اگر کوئی کرنی ہے تو دیباچہ اور کتاب کتاب زندگی اصل موت کے بعد کھلے گی یہ دیباچہ ہے یہ مقدمہ ہے ہم نے کیا سمجھا ہے اصل زندگی کتاب زندگی یہ ہے ہاں ایک زمیمہ بھی اس کے ساتھ ہے جس کا نام آخرت ہے فائدارہ کیورف الفلک پھر انہی مشرقین سے پھر خطاب ہو رہا ہے اور یہ مضمور کئی بار آ چکا ہے جب یہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں دعاو اللہ مخلصین اللہ الدین تو پھر یہ اللہ ہی کو پکارتے ہیں اس کے لئے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے فلما نجاؤ من البر اور جب اللہ تعالی انہیں نجات دے دیتا ہے خوشکی کی طرف اذا ہم یشتکون تو پھر یہ نشر کرنا شروع کر دیتے ہیں لئے یکفرو بما آتا ہے ناہم تاکہ یہ ناشکری کریں اور کفر کریں ہماری دی ہوئی نعمتوں کی بلے یتمت تاہور تاکہ بس مزے اڑا لے فالصوفیعلمون پھر یہ جان لے گئے الہاکم التقاسر حتیٰ ذرتم المقابل کل لا صوف تعلمون اصل حقیقت تو اس وقت ہو جائے گی یہ پھر اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کیا یہ دیفتے نہیں کہ ہم نے حرم کو ان کے لئے امن کی جگہ بنا دیا ہے اور لوگ جو ہیں اتک لیا جاتے ہیں ان کے عزبت سے باقی عرب کی انت و امن و امان تھا ہی نہیں تو کیا یہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا یہ کفران کر رہے ہیں اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس نے کوئی چیز گھڑ کر اللہ کی طرح منصوب کر دی اور اسی طرح وہ شخص جس نے اللہ کی طرح سے آئے ہوئے حق کی تقزیم کر دی جبکہ اس کے پاس آیا یہ دونوں ہم بگن جرم ہیں یعنی اگر میں جھوٹ موٹ قرآن جو ہے خود تسلیف کر کے اللہ کی طرح منصوب کر رہا ہوں تو مجھ سے بڑا ظالم اور گناہ گار کوئی نہیں لیکن یہ بھی سوچ لو اگر واقعی طریقہ یہ اللہ کے کلام ہے جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں اور تم اس کے تقزیم کر رہے ہو تو تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں تو کیا جہنم ہی امیں ٹھکانہ نہیں ہے ان کافروں کا اور آخری آیت جو ہے پھر اسی سیجرے میں اہل ایمان کے لیے جوئی کے لیے کمراؤ نہیں پریشان نہ ہو وہ لوگ کے جو ہماری راہ میں جہاد کریں محنت کریں کوشش کریں جد و جہد کریں قربانیہ دیں اسحار کریں انہیں مطمئی اہنا چاہیے ہمارا پختہ وعدہ ہے مؤکد وعدہ ہے ہم لازم من ان کے رہنوائی کریں گے اپنے راستوں کی طرف لَلَهْدِيَنَّهُمْ سُمُولَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسَنِينَ اور یقین اللہ تعالی ساتھ ہے اہلِ احسان کے جو اللہ تعالی کے پر ایمان اور یقین اس نرجے کا رکھتے ہوں اور اس کے لیے تن مندھن لگانے کے لیے تیار ہوں تو اللہ ان کے ساتھ ہے یعنی اللہ کی دسرت ساتھ ہے اللہ کی مدد ساتھ ہے اللہ کی تائید ساتھ ہے صدق اللہ العظیم